جتنا ووٹر ٹرن اوٹ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں تھا اس کے مقابلے میں ان الیکشنز میں ووٹر ٹرن اوٹ نہ ہونے کے برابر تھا پاکستان پیپلز پارلٹی نے حلقہ ایک سو تیتیس میں اپنا حدف حاصل کر لیا بلکہ اپنے تائین کردہ حدف سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے پیپلز پارلٹی نے اگرچہ اپنے حدف کا اس طرح ذکر اعلانیاں نہیں کیا لیکن محرم رازے درون میں خانہ نے بتا دیا تھا کہ پیپلز پارلٹی نے تیس ہزار ووٹوں کا حدف مقرر کر رکھا تھا مطلوبہ جو ہم نے حدف دیا تھا ہم نے بھی کہا تھا یہ ووٹ لے لیے تو یقینی پنجاب میں یہ پاکستان پیپلز پارلٹی کی ریوائیول ہوگی ایک غیر ملکی سر لنکن جو تھا وہ ایک فیکٹری میں ایز ای جرلل مینجر کام کر رہا تھا اور اس کو انتہائی بے دردی سے انتہائی بے دردی سے موت کے گھاڑ اتارا گیا اور نام لیا گیا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیالکوٹ کا واقعہ پہلا نہیں اور شاید یہ آخری بھی نہیں محترمہ بنظیر بھٹو شہید کی وہ پیش گوئی مجھے سچ ثابت نظر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان سمیت دیگر اسلامی ملکوں کو انتہا پسندوں کے ذریعے عالمی طاقتیں اپنی مرضی سے چلائیں گی اپنی ٹیچر جو انگلیش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ہیڈ تھے کو توہین رسالت کے جرم میں چھوڑیوں کے وار سے قتل کر دیا لیکن وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ روٹین کا ہے چند جذباتی نوجوانوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر قتل کر دیا تو ایسا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا کسی وزیر جو کابینہ کا اہم رکن ہو پورٹفیلیو بھی دفاع کا ہو ایسی لغو بات سن کر پاکستانوں کے حکمرانوں کی سوچ پھر اجاؤں بھی ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں اور عامر شعباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی اس خبر میں ہم آپ کے سامنے جو خبریں لے کر آئیں گے ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا ہلکا نے 133 کا نے 133 کا یہ مارکہ جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں اس کے اندر گہمہ گہمی نظر نہیں آئی جتنا ووٹر ٹرناؤٹ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں تھا اس کے مقابلے میں ان الیکشنز میں ووٹر ٹرناؤٹ نہ ہونے کے برابر تھا لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ پارٹیز نے کچھ گین کیا کچھ نے کچھ لوس کیا اور کچھ تو میدان میں ہی نہیں تھی ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی پروگرام کیے کچھ ریپورٹس جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئے جو کہ آپ نے پسند کی آپ لوگا بہت شکریہ ہاشمی صاحب اور نے 133 کا مارکہ کیسے را سر آپ کے شہر لاہور میں جی شاہ جی پاکستان پیوز پارٹی نے ہلکہ 133 میں اپنا حدف حاصل کر لیا بلکہ اپنے تائین کردہ حدف سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیا اور دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تیرہ کی انتخابات میں حاصل کیے ووٹوں سے چھے گناہ زیادہ ووٹ لے لیے پیوز پارٹی نے اگرچہ اپنے حدف کا اس طرح ذکر اعلانیاں نہیں کیا لیکن محرم رازے درون میں خانہ نے بتا دیا تھا کہ پیوز پارٹی نے تیس ہزار ووٹوں کا حدف مقرر کر رکھا تھا اور اس حیرت انگیز نتیجے میں یعنی بتیس ہزار تین سو تیرہ ووٹ لے کر پارٹی کو یہ حوصلہ بخش دیا ہے کہ پیوز پارٹی پنجاب میں اینڈا الیکشن میں خاطرخواہ ووٹ نشستیں حاصل کر سکتی ہے اس میں ہم نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا اس وقت کہ پیوز پارٹی اینڈ ممکنہ حد تک اتنے ہی ووٹ لے گی لیکن وہ ہمارے تخمینے سے جو ہم نے بات کی تھی تین ہزار ووٹ زیادہ لے لیے یہ اصل میں اس الیکشن کی نگرانی براہ راست آصف علی زرداری صاحب نے خود کی اور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کو انتخابی مہم کی زیبنداری سوپ دی گئی اور پارٹی کی تقریباً تمام زیلی اور عالی قیادت ہمہ وقت انتخابی مہم میں سرگرم رہی راجہ پرویز اشرف اس حلقے کی ہر اس مقام پہ پہنچے اور لوگوں سے براہ راست ملاقات کر کے ووٹ کی درخواست کی حالانکہ یہ ٹرن آؤٹ اٹھارہ اشارہ پچاس فیصر ٹرن آؤٹ تھا اس کے باوجود پوسرم لیگ کو صرف بارہ ہزار ووٹوں کی بڑتری حاصل ہو سکی اور جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کہ یہ الیکشن پاکستان پیونس پالٹی کی ہار جا جیت اس پر میٹر نہیں کرے گی بلکہ اگر انہوں نے اس مطلوبہ جو ہم نے حدف دیا تھا ہم نے بھی کہا تھا یہ ووٹ لے لیے تو یقینی پنجاب میں یہ پاکستان پیونس پالٹی کی ریوائیول ہوگی جی جناب جی بلکل لیکن پیپلس پارٹی نے اس ریوائیول کے پیشے سر بڑا کچھ میں کہوں گا سیکریفائز کیا ہے سب سے بڑی بات تو اپنا نظریہ سیکریفائز کیا ہے پیپلس پارٹی کی جو بنیاد ہے ایک لیفٹس پارٹی ہونے کی یا جو آپ کہلیں سنٹر لیفٹ بھی آپ اگر اس کو کہلیں تو ایسی صورتحال میں تحریک لبیک کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا اور دیگر جوڑ توڑ کرنا اس حلقے میں یہ کوئی بہت ہی میرا خیال سے میں تو خاصا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں اس بات سے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے شاہ صاحب جب سیاست اصولوں اور فکر کی بجائے اقتدار تک پہنچنے کی ہو تو سنگانٹن تک پہنچنے کے لیے آپ کسی چیز کو پھر بارے خاطر نہیں لاتے نہ اصولوں کو بھی پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں اور یقینی آپ کے پاس سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک صدار حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے خواب کو نظریہ کی فکر کی اور اپنے قاتلوں کے ساتھ بھی آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے تو کیا کر دیا جاتا ہے کون نہیں جانتا کہ محترمہ بینظر بھٹو نے شہید نے کیا کہا تھا کہ میرے قاتل کون ہوں گے تو کیا وہی قاتل جن کا نام لیا گیا تھا وہ جب پیز پالٹی کی حکومت بنی تو ان کو نائب وزیراعظم نہیں بنایا گیا تھا پاکستان کا تو ان کے ساتھ گٹ جھوڑ نہیں بنایا تھا الانٹس نہیں بنایا تھا تو اب وہ اس کو سیاست کی مجبوریاں کہیں یا کچھ بھی کہیں یا مسئلہت کہیں تو یہ یقینی اس پہ ہم بے بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے سمجھنے والے تارنے والے خوب تارتے تھے اور سمجھ جاتے ہیں یہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں جناب بلکل درست کہہ رہے ہیں سر خیر ایک واحد لفٹسٹ پارٹی پاکستان کی میں یوں کہوں گا لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کی بات اگر ہو تو افسوس ہوتا ہے اب اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سر پچھلے دنوں سیالکوٹ میں واقعہ ہوا اس پہ بھی ہم نے ایک پاڈکاسٹ کی تھی اس پہ بھی بات کی تھی اس وقت انیشل مراحل میں وہ واقعہ تھا اور ایک غیر ملکی سر لنکن جو تھا وہ ایک فیکٹری میں ایز ای جرنرل مینجر کام کر رہا تھا اور اس کو انتہائی بے دردی سے انتہائی بے دردی سے موت کے گھاڑ اتارا گیا اور نام لیا گیا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے ہاں یہ جو شدت پسندی ہے خاص طور سے پیغمبر اسلام پرولکہ پیغمبر دو جہاں میں تو کہوں گا کہ وہ تمام جہانوں کی رحم کے لیے رحمت ہیں تو ان کے نام لے کر یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں خاص طور سے پاکستان میں ہو رہی ہیں کسی اور اسلامی ملک میں آپ کو یہ حرکتیں نظر نہیں آتی تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں سر کس طرف کو لے کر جا رہی ہے یہ ملائیت ہمیں اور کس طرف کو لے کر جا رہی ہیں لوگ ہمیں شاہ صاحب درشت گردی کا یہ تسلسل ہے جس میں شدت آتی جا رہی ہے جس سے ریاستی ادارے نے نفرت اور تاثب کے بیج بھو کر جس فصل کی مسلسل آبیاری کی لیں جی اب وہ فصل پک کر تیار ہو چکی ہے سیالکوٹ کا واقعہ پہلا نہیں اور شاید یہ آخری بھی نہیں اور ہر طرح کے واقعی اس طرح کے واقعہ پر حکومت اور ریاستی ادارے کچھ جرجری لیتے ہیں بیان داگے جاتے ہیں کچھ ملزمان گرفتار بھی ہوتے ہیں پھر لوگ اس کو ایک واقعہ سمجھ کر بھول جاتے ہیں پھر دفتر ایک اور واقعہ رونما ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کے دل بیٹھ جاتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے پھر کسی موضوع الفاظ کا چراو کرتے ہیں اور اس طرح کا پھر حامر حاشمی یا شاہ صاحب کوئی لاکھ بڑھا کر پھر دل کی بڑھاس نکلتے ہیں اور بس حکومتی مضمت کا بیانیاں عذرِ گناہ بد طرز گناہ سے زیادہ کچھ نہیں حالانکہ یہاں مضمت نہیں بلکہ ان بے شرموں کو ندامت کا اظہار کرنا چاہیے تھا چونکہ ریاست کسی بھی شہری کی حفاظت سے دست کشک ہو چکی ہے ہم سے بھاری ٹیکسس لے کر کم از کم ہمارا ان ویشیوں سے دفاع ہی کر لیتے لیکن انہوں نے تو ان کو اعناروں دے دیا ان کے نام فورس شیڈول سے نکالے ان جانوروں کو لوہے کے پنجروں میں بند کرنے کی بجائے جیلوں سے آزاد کر گیا اور وہ کھلم کھلا دن دناتے پھر رہے ہیں اور ہر پورا عمر زندگی کی گزارنے کے خواہ انسانوں کو للکار رہے ہیں شریف لوگ بزدل بنے دم سادے کونوں خدروں میں پنہیں تلاش کرتے ہیں ہمیں اس حال تک پہنچانے والے وہ اناثر ہیں جنہوں نے قیام پاکستان سے آج تک پاکستان کو غیر سیاسی بنانے کی کوشش کی وہی لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیں سیاست کو کمزور کرنے سیاستدانوں کو جسمانی اور سیاسی طور پر کمزور کرنے کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جنہوں نے ملک میں سیاست کو گالی بنایا انہوں نے ہی اس ملک کو انتہا پسندی کے راستے پر گامزن کیا اسی پاکستانی سماج کو جس گراوٹ کا شکار ہے اس سے اب پلٹنا واپس ممکن نہیں اور دوسری طرف معاشیت کی تباہ آئی جو انہی کا شخص آنا ہے نے اس قابل بھی ان کو نہیں چھوڑا کہ وہ اس گندے اور خطرناک کھیل کوئے نتائج کو اب اپنے حق پر کرسکے ان کے ہاتھوں سے معاشیت تو گئی اب داخلی اور خارجی سیاست بھی اب نہیں رہی جو گویشتہ ستر سال سے اپنے منافقانہ طرز عمل سے ڈبل گیم کر کے قوموں کو ورگلاتے رہے قوم کو ورگلاتے رہے اور اپنا الو سیدھا کرتے رہے اب ان کا خلق شاجی ختم ہونے کو ہے اب پاکستان میں معاملات عالمی مالیاتی اداروں اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھ میں مکمل جا چکے ہیں اور محترمہ بیندیر بھٹو شہید کی وہ پیش گوئی مجھے سچ ثابت نظر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان سمیت دیگر اسلامی ملکوں کو انتہا پسندوں کے ذریعے عالمی طاقتیں اپنی مرضی سے چلائیں گی اب آپ ان ویڈیوز کو درہا دیکھیں جن ویڈیوز کو یہ دیکھیں کہ کس طرح لال مسجد کے ملحقہ جامعہ حفظہ میں سٹوڈنٹس کو طلبہ کو سر کاٹنے کی تربیت دی جا رہی ہے آپ دیکھیں ان نوجوانوں کو بھی دیکھ لیں جس نے اپنے استاد اپنے ٹیچر جو انگلیس ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ہیڈ تھے کو توہینِ رسالت کے جرمے چھوڑیوں کے وار سے قتل کر دیا اور جن سکول اور مدرسوں میں طلبہ کو ٹیچرز سرطن سے جدا کرنے کی تلقین کریں گے وہاں کون محفوظ رہ سکے گا تلقین کریں گے کسی بھی نبی کے بارے میں بات کریں کسی بھی نبی کے بارے میں بات کریں اس کو کاٹ کر رکھیں اس سرکار نے فرمایا نارا سنا ہے مستاق نبی کی ایک صدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا تو ایک ہی آلی کی آلی من صفا نبی جن حدیث پڑ رہے ہیں پاکستان کے تمام عداروں میں مذہبی دہشتگرد برنیمان ہیں جو بظاہر پڑے لکھی ہیں ان میں انجینئرز بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں ڈیچرز بھی ہیں کلرک بابو بھی ہیں جو کسی بھی قتل کے لیے کسی کو بھی قتل کے لیے آمادہ ہے جو ذرا سے بھی فکری اخلافات پر قتل کر سکتے ہیں یہی صورت لان آرڈر فورسز کی بھی ہے جہاں کئی ممتاز قادری کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں قتل کردنے پر آمادہ ہیں شاہ جی یہ وہ ٹائم بامپ ہے جو سماج کی ہر پرت پر اور حل فلکے پر فٹ ہے کر دیا گیا جو اب پھٹتے ہی رہیں گے جی جناب بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ جو ویڈیو جس کے اندر وہ استاد بچوں کو ایک انتہائی ضعیف حدیث کا حوالہ دے کر بھڑکا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم نے کس طرح سے جا کے لوگوں کا سر تن سے جدا کرنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو ایک ٹویٹ کے ذریعے سے شیئر کیا گیا ہے پنجاب حکومت کے ترجمان مراد راست کی طرف سے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں آپ بتا دیں کہ یہ استاد کہاں پر ہے ہم بھی اپنے ذرائع کے ذریعے سے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں یعنی حکومت بے بسی کا اظہار کر رہی ہے حکومت کا اس سلسلے میں جو رویہ ہے وہ انتہائی بے بسی کا رویہ ہے خیر اس میں ایک پہلو جو ہے سر وہ یہ ہے کہ یہ ایک سری لنکن مینجر تھا پاکستان کے سری لنکا کے ساتھ ایک بہت اچھے سفارتی تعلقات ہیں اس لئے یہ چیز اتنی ہائلائٹ بھی ہو رہی ہے ٹی ایل پی نے بھی اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے تمام لوگوں نے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بینک مینجر جو ہے اس کو اسی طرح سے اس کے گارڈ نے گولی مار کر شہید کیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ بینک مینجر نے گستاخی کی ہے یہ نماز کے خلاف بات کرتا تھا یہ اس طرح کی جو بھی بات تھی حالانکہ بعد میں معلوم ہوا وہ پانچ وقت کا نمازی بھی تھا وہ ایک ضعیف العقیدہ قسم کا عاشق رسول بھی تھا اور ایک عاشق رسول نے دوسرے عاشق رسول کو اس کے توہین رسالت کے الزام میں مار دیا یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں آج ہم وہ واقعہ بھول چکے ہیں اس وقت یہ تحریک لبیک والے ہی ایک جلوس کی صورت میں لبیک یا رسول اللہ کے ناروں کے سائے میں اس گارڈ کو جو ہے وہ انہوں نے جلوس نکالا تب ہماری حکومت سوئی رہی تب ہماری حکومت کوئی بہت بڑا ایکشن نہیں لیا چھوٹا موٹا ادھر ادھر اس گارڈ کو اٹھا کے اندر ڈال دیا اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اگر شاید اس وقت کوئی ذرا سا بھی ایکشن لے لیا جاتا تو آج یہ واقعہ پیش نہیں آ رہا ہوتا اس کے بارے میں آپ کیا جائے ہیں اسی روش نے اسی سوچ نے میں نے جسرہ پہلے عرض کی یہ ٹائم بمپ فٹ کر دی ہیں سکولوں میں کالجوں میں مدرسوں میں ہر جگہ پر گھروں میں یہ جو ٹائم بمپ ہے یہ اس ریاستی سرپرستی میں تیار کیے گئے ہیں ریاستی بیانیاں تھا جس نے ایک منٹ شیٹ تیار کر دیا اور ایک منٹری ریٹائٹل لوگ تیار ہو گئے جو ابنورمل ہیں اور سماج کو جن نہج پہ انہوں نے آج پہنچانا تھا وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب واپس پر نہ مشکل ہے نہ ممکن ہو چکا ہے ایک آیسے بارود پر پورے پاکستان کو بٹھا دیا گیا ہے تاریخ لبیک کی شکل میں اور ان جیسی مذہبی اور بھی فیرٹیک مذہبی ریٹائٹل لوگوں کی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زد میں آ کر ابھی آپ دیکھیں ایک شخص کی اس کی ویڈیو دیکھ لیں کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ شخص کو گرفتار کیا اور کس اس کا باڈی لینگویج دیکھیں کہ یہ کس باڈی لینگویج میں یہ نعرے لگا رہا ہے یہ مذہب دا رہا ہے کہ یہ اب نارمل آدمی ہے تو ان تمام اب نارملوں کو جب آپ غازی کا خطاب دیں گے ان کے گلے پہ ہار پہنائیں گے ان کو اپنا ہیرو ہیرو تصور کریں گے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے جنت تک پہنچنا کا راستہ یہ آپ نے دے دیا اس کے لیے آپ قتل کرو اور جنت پہنچو غازی بن جاؤ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ کیونکہ اور تو کسی کے ہاتھ میں اب کچھ رہا نہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں تمام دیکھنے سننے والوں سے اپنا اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے ہماری یہ چھوٹی سی کوشش صرف اس بات کی ہے کہ آپ سوچنا شروع کریں اپنے اطراف کے لوگوں کو دیکھیں آپ بات کرنا شروع کریں جو آپ کو صحیح لگتا ہے بات بھی کی دیئے اور دوسروں کی سننے کی اپنے اندر سکت بھی پیدا کی دیئے کیونکہ یہی ایک بہتر معاشرے کے لیے ضروری چیز ہے سیاسی ادم برداشت ہو یا مذہبی ادم برداشت دونوں سے گریز کی دیئے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے مجھے اور عامر شہباز حاشر آپ کو اجازت دی دیئے خدا حافظ